اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے ایلاسٹک پلسز پلاسٹک بہیوئر اور سچس فارمولا انڈ اپروکسیمیشن یہ کافی حد تک چیزیں کلیر کر لی تھی سچس چین ڈائیگرام ہم نے کلیر کر لی تھی اب ہم ایسا کرتے ہیں جیسے کہ لاسٹم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم فورسز کی کچھ ٹائپس دیکھتے ہیں ان فورسز کو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح ہم ڈسکس کریں کہ وہ میٹیریل کے اوپر وہ کس طرح ایکٹ کرتی ہیں یا ایٹمز جو آپس میں بانڈڈ ہیں ان کے اوپر کس طرح ایکٹ کریں گی اور کس طرح کا ری ایکشن ان بانڈڈ ایٹمز کی طرف سے دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے یہ چند کچھ فورسز کی ہم ڈسکشن کریں گے جن کے ری ایکشن یعنی کہ جن کی سٹریسز ٹھیک ہے وہ جو میٹیریل کا انٹرنل ری ایکشن ہے جب بھی وہ اس کی بات ہو تو یاد رکھنی ہے آپ نے آپ کے ذہن میں سٹریس کا ورڈ آنا چاہیے تو کچھ ہم فورسز کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے وہ ایسی فورسز جن کے ری ایکشن یا جن کی سٹریسز ہمارے کوس میں ڈسکس ہوا کریں گی یا مکینیکل انجیننگ میں پوری فردر وہ کچھ ڈسکس مینلی ہوا کریں گی جو آپ کے مشین کمپوننٹس یا کوئی بھی روٹین کی چیزیں ان کو ڈیزائن کرنے کے لیے بیسیکلی یہ وہ استعمال ہوتی ہیں ٹرمز سٹریس کی سب سے پہلے نارمل فورس ہے نارمل فورس کا کونسپٹ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ نارمل فورس کیا چیز ہے ورڈ یاد رکھیں زیادہ تر انجیننگ میں نام کی ایکسپلینیشن میں ہی اس کی بیسیک ڈیفینیشن موجود ہوتی ہے نارمل ایسی فورس جو ہم کسی بھی بڈی کی سرفیس کے نارمل اینگل پر لگائیں ٹھیک ہے جیسے فور اگر ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے ٹھیک ہے فور اگر ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اور اگر ہم اس کے اوپر ایک فورس لگاتے ہیں ٹھیک ہے فورس ورٹیکلی ڈاؤنورڈ لگاتے ہیں اور ٹیبل کا ٹاپ جو ہے وہ ہوریزینٹل ایکس ایکسز میں ہے ٹھیک ہے ورٹیکلی ڈاؤنورڈ وائی ایکسز میں ہم اس پر فورس لگاتے ہیں تو یہ بیسیکلی نائنٹی کے اینگل پر لگ رہی ہے جس کو نارمل اینگل ہم بولتے ہیں تو اسی کے اکارڈنگ ٹیبل بھی اس کو ریاکٹ کرے گی اس کو نیچے جانے سے مطبع ٹیبل کو ریزسٹ کرے گی تو وہ ریاکشن فورس جو ہے ٹیبل بھی اس کو لگا کے بیلنس آؤٹ کرے گی اگر ٹیبل نہیں ٹوٹ رہے اگر فورس اپلائیڈ فورس بہت زیادہ ہے اپلائیڈ فورس کو ہم ایف سے بھی ریپریزینٹ کرتے ہیں عام طور پر یا پی سے بھی ریپریزینٹ کر دیتے ہیں ویٹیور کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ڈیفرنٹ بکس میں ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو ریاکشن فورس جو ہے وہ اس کے ایکوال ہوگی تو ٹیبل کو کچھ نہیں ہوگا اگر اپلائیڈ فورس اس کی کیپیبینٹی سے زیادہ ہے تو وہ آبیسلی پھر جو ہے اس کی بریکیج کا بائس بنے کا ٹیبل ٹوٹ سکتی ہے تو اسی طرح نارمل فورس یہ ٹیبل کی ایک اگزیمپل تھی اگر ہم کسی بھی 3 ڈی بڈی میں بات کریں فور اگزیمپل ایک ہمارے پاس سلنڈریکل پائپ ہے ٹھیک ہے 3 ڈیمنشن میں اس کا کروس سیکشن ہمیں یہ چیز مدر آ رہی ہے ٹھیک ہے پچھیکھیک ہے heure اس کو うل نارمل کوئی بھی فورس لگے گی ٹھیک ہے ہم نہیں کروں اس کو دیو نارمل کوئی فورس لگے گی جو اس chose کے نائنٹی کے انگل پر ہوگا یعنی کر نارمل انگل ہوگا تو یہ بھی نارمل فورس ہی کلائے گی تو کوئی بھی کروس sixن ہو کوئی بھی کروس سیکشن یا ایک پلین سرفیس ہے پرپینڈیکلور یا نائنٹی کی انگل پر جو بھی فورس لگے گی وہ ہمیشہ نارمل پوس کہلائے گی تو جو بھی کراس ایکشن ہو جس طرح کی باڈی ہو اگر اس باڈی کے کسی بھی سرفیس کے نارمل پر لگ رہی ہے تو وہ نارمل پوس اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں گے عام طور پر نارمل پوس نارمل پوس کویسٹنز میں یا آرٹیکلز میں یہ باتیں ہوتی ہیں تو اسی طرح یہ نارمل فوس ہمیشہ جب بھی لگتی ہے تو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی سٹریس جو ہوگی وہ بھی ہمیشہ نارمل سٹریس کہلاتی ہے ٹھیک ہے مطلب فور اگزیمپل اگر ہمارے پاس یہ والا سلنڈریکل پیس ہے ٹھیک ہے ورک پیس ہے اس کو ہم دیکھیں مطلب اس سائٹ سے اگر دیکھیں اس ویو سے تو ہمیں یہ کچھ اس طرح تو یہ چاہے ایک پائپ اپیس انڈریکل وہ سولیڈ بار ہے ٹھیک ہے اس پہ لگنے والی فورس ٹینسائل فورس نارمل نارمل ٹینسائل فورس کہلائے گی ٹھیک ہے اپلائیڈ نارمل ٹینسائل فورس جو کہ نائٹی کے انگل پہ یہ ہم بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھیں اگر اس میں موجود دو ایٹمز آپس میں بانڈیڈ ہیں کوئی سے دو ایٹمز ان کے اوپر بھی جو فورس لگے گی ٹھیک ہے وہ بھی بیسیکلی ٹینسائل نارمل ٹینسائل فورس کہلائے گی اور ان کے بانڈز میں جو فورس آٹریکشن آئے گی کیونکہ یہ اپلائیڈ فورس یہ اپلائیڈ فورس جو ہوگی یہ بیسیکلی ان ایٹمز کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو جیسے ہی اس میں سٹرین آئے گی تو ریاکٹیو سٹریسس میں آئے گی تو وہ جو ریاکٹیو سٹریسس ہے وہ بھی نارمل ہی کلائے گا ٹھیک ہے اس کی ڈریکشن بھی آپس میں اس طرف ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ریاکٹیو سٹریسس جو ہوں گے اس کی ڈریکشن بھی نارمل ہوگی اس فیس کے جس فیس پہ یہ فورس لگ رہی تھی ٹھیک ہے یہ بھی اس کے نائٹی کے انگل پر ہی ہوگی یہ ورٹیکل ہے جو سٹریسس ہوگا تو نارمل فورس سے پیدا ہونے والی سٹریسس بھی نارمل سٹریس کے لائے گی اسی طرح اگلی فورس کو دیکھتے ہیں اگلی ہی ہے ایکزیل فورس ایکزیل فورس جیسے کے نام سے ریپریزینٹ کر رہا ہے ایسی فورس جو کہ باڈی کے کسی ایکسز کے الانگ ہے ٹھیک ہے باڈی کا عام طور پر مین ایکسز کو ہی ایک ہم کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک تو جو سرکلر باڈیز ہوتی ہیں جو اوورال سرکلر ہے جیسے فوٹ بول ہے کرنکٹ بول ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں سفیریکل سفیریکل یوز کرنا چاہیے تو سفیریکل جو باڈیز کی شیپس ہیں ان کا ایکسز عربیٹری ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہر طرف ایک طرح کی ہر طرف سے ایک ہی طرح کی دیکھتے ہیں ہم ان کو چھوڑتے ہوئے صرف ٹھیک ہے ان کو چھوڑتے ہوئے ہم کسی ایسی باڈی کو لیتا ہے جیسے ہم نے چھوڑتے ہیں ایک سفیریکل باڈی ایک سکیئر یا ریکٹینگلر سرکلر سکیئر یا ریکٹینگلر باڈی ہے ٹھیک ہے تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا ایکسز کون سے ہوتا ہے ایکسز لونجیٹیوڈنل ڈریکشن میں ہوتا ہے لمبائی کی طرف ٹھیک ہے میجر ڈیمینشن کی طرف یہ اس کا ایکسز ہے اس کو آپ ڈیچ لائن سے ریپریزینٹ کرتے ہیں جو بھی فوس لگ رہی ہوتی ہے اس کو ہم ایکسزیل فوس بولتے ہیں ٹھیک ہے ایکسز کے لونج یا ایکسز کے ڈریکشن میں تو نارمل فوس اگر کسی ایسے فیس پہ لگ رہی ہی ہو ٹھیک ہے جو فیس آر ایڈی اس کے باڈی کے ایکسز کے پرپینڈگلر ہے تو نارمل فوس اور ایکسزیل فوس وہ ایک ہی چیزیں کہلائیں گی ٹھیک ہے جو ایکسزیل فوس ہوگی وہ نارمل فوس ہمارے پاس نارمل فوس معجر ایکسز کے ڈریکشن میں ہو گئے اسے سرچ کریں تو آپ کے پاس کچھ اسی طرح کی ڈیفنیشن آئے گی ایکزل فورس ایکٹن اگر بات کرتے ہم ٹھیک ہے تو اچھا یہ نورمن فورس اور ایکزل فورس یہ ایک ہی ہوں گی مختلف اس ورینٹیشن پر بینٹ کرتا ہے لیکن اگر فور ایکزیمپل فور ایکزیمپل اگر بوڈی کی شیپ کچھ اس طرح کی ہے ٹھیک ہے یہ جو کراس سیکشن ہے یہ ایک کلم کی طرح کٹا ہوا جسے ہم ابلیک سیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کراس سیکشن کے پرپینڈکلر جو ڈریکشن ہوگی وہ یہ والی دریکشن ہے وہ اس کے پرپینڈکلر ہوگی اب وہ نارمل تو یہ ہے لیکن بوڈی کا ایکسز جو مین ہے وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے تو جو ایکزیل فورس ہے وہ یہ والی ہے اور نارمل فورس یہ ریڈ والی جو ابھی شو ہو رہی ہے تو اس اس سنریو میں یہ چینج ہو جائے گی تو بہت سارے سنریوز جو نارمل سنریوز ہیں عام طور پر یویل سنریوز ہیں اس میں نارمل اور ایکزیل ڈریکشنز تقریباً سیم آ رہی ہوتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن آپ کو ڈیفنیشنز کا اگر پتا تو آپ ایزیلی ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں نارمل فورس کون سی ہے اور ایکزیل فورس ہیں بوڈی کے اسزز کے کہیں بھر ہوسکتی ہے وہ یہ بھی ایکزیل ہے یہ بھی ایکزیل ہے ٹھیک ہے اب یہ جتنے بھی منہیں فورس مواجہ مواجہ کے لئے ہیں ان کو دو کیا کری estamos علاو czas ڈریکشنز بشاہ مواجہ کوشش کر رہی ہیں تو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو transitional for ڈرینتifer اللہ چند کشو جو اس nuestros fen nous strange days Portal ob 출 entre france ڈریکشنز کی آثی ras ڈریکشنز کیا ٹھیک ہے ان کو کھینچنے کی کوشش کر رہی ہیں ٹھیک ہے ان کو الانگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اگر اس پر لگنے والی فوس جو ہے ان کی ڈریکشن اس طرف کو اگر ہم کنسیڈر کریں یہ جیسا میں بلو سے ریپریزینٹ کر رہا ہوں یہ اس طرح ٹھیک ہے اگر یہ فوس اس طرح کی ہے تو یہ کونسی کہلائے گی نارمل کمپریسیف فوس ٹھیک ہے یہ نارمل کمپریسیف فوس کرائے گی یا نار ایکزیل کمپریسیف فوس ٹھیک ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے اگر نارمل کی اس کی بنتی ہے تو آپ اسے نارمل بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر ایکزیل کیا تو ایکزیل بھی کہہ سکتے ہیں دونوں کیا تو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں تو آگے وہ ڈریکشن دیکھ لیں کہ ادھر داپلائیڈ فوس اس گوئنگ ٹھیک ہے تو یہ چیز دیکھتے ہوئے آپ اس کو کمپریسیف یا ٹنسائل کا نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو اس کو جو فوس اس کو ٹنسائل ڈریکشن میں لگتی ہے وہ ٹنسائل ڈریکشن تو وہ نام فوس اس آف اٹریکشن جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہیں اور اس کو ٹنسائل ڈریکشن بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو کمپریسیف فوسیز ایکزیل کمپریسیف فوسیز لگیں گے باڈی کے اوپر ٹھیک ہے ایکزیل کمپریسیف فوسیز اگر لگ رہی ہیں تو ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی انٹرنل جو سٹریس ہوگی فوسیز آف ریپلشن وہ بیسیکلی کہرائیں گی ناورمل کمپریسیف سٹریس یا ایکزیل کمپریسیف سٹریس جو ایکسٹرنلی آپ کے پاس نام آ رہا ہے ایکزیل آ رہا ہے یا ناورمل آ رہا ہے وٹیور ہو سکتا ہے کہ یہ والا سینیریو تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ اپلائیڈ فوس کمپریسیف فوس اس طرف ہو رہا ہے یا اس طرف ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی اس کا نام ہوگا وٹیور آپ وہ سینیریو ہم دیکھیں تو اس کا نام رکھ سکتے ہیں تو جس طرح کی فوس ہوگی اسی طرح اس کی جو انا سٹریس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں بسیکلی اس کے بعد فردر فردر جو ایک اور پوائنٹ ہے ضروری کہ جیسے ہم نے یہ والی باڈی بنائی ٹھیک ہے اس کو میں ذرا دوبارہ ڈراؤ کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس بوڈی ہے سینڈریکل ملک پیس ہے ٹھیک ہے تو اس بوڈی کا سینٹرائیڈل ایک ایکسیز ہے سینٹر سے جو پاس کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ سینٹرائیڈل ایکسیز ہے اگر تو اپلائیڈ فوس تینسائی یا کمپریسی وہ سینٹرائیڈل ایکسیز کے ایکسیز اوپر لائی کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ نارمل کمپریسی فوس میں نے بنائی ہے ٹھیک ہے یا ایکسیل کمپریسی فوس جو بھی آپ اس کو دونوں کیس بنتے ہیں اگر تو وہ اس سینٹرائیڈل ایکسیز کے ایکسیز کے ایکسیز کے اوپر ہے یعنی کے بوڈی کے بلکل سینٹر میں یہ فوس اپلائی ہو رہی ہے کمپریسی فوس تو اسے سینٹریک لوڈنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے سینٹریک لوڈنگ ٹھیک ہے تو لوڈنگ کی یہ ساری ٹائپس ہیں جتنے بھی فوسیز ہیں یہ ساری لوڈنگ کی ٹائپس ہیں تو یہ سینٹریک لوڈنگ کے لاتے ہیں اور اگر اپلائیڈ فوس سینٹرائیڈل ایکسیز کی بجائے وہ کسی بھی آف سیٹ لوکیشن کے اوپر لگ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ والی جو میں نے ابھی شروع کی ہے یہ والی ہے ٹھیک ہے وہ سینٹرائیڈل سے اس کا ایک خاص ڈسٹنس بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بولتے ہیں سینٹریک سینٹریک لوڈنگ ٹھیک ہے یعنی کہ آیا کے اپلائیڈ فوس کی وجہ سے بوڈی میں سینٹری سیٹی ہے یا سینٹری سیٹی ہے ٹھیک ہے آف سیٹ اب ان کا میں ایک افیکٹ بھی تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جائے اس کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک بک میں ہمیں ایڈیگرام دی گئی ہے میں وہیں سے پتانا چاہوں گا جی یہ سینٹریک انڈر سینٹریک لوڈنگ ہے آپ کی بک جو آپ کے پاس ہے اپنی بیرانڈ جانسٹن وہ میں نے بھی شیئر کی تھی ایک فیمیل سیورنٹ نے اس کا میرے خیال سے سیونتھ وائین بھی ڈاؤن لوڈ کی ہے تو وہ میں نے فارورڈ بھی ویسے کر دیا تھا آپ کے گروپ میں تو خیر جیسا کہ ہم نے بات کی کہ کوئی باڈی کا اپنا ایک ایکسیز ہے اس ایکسیز کے اوپر لگنے والی فورس جیسا کہ آپ کو یہ مارک سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ پی اپلائیڈ کمپریسیف فورس ہے سینٹرائیڈل ایکسیز کے اوپر لگ رہی ہے تو یہ بیسیکلی جو ریاکشن باڈی کے اندر پیدا کرے گی نا کہ جتنی فورس لگ رہی ہے باڈی اتنا ریاکٹ کرے گی اور ایکسٹرنل فورسز ویل بی بیلنس بائی انٹرنل انٹرنل فورسز ٹھیک ہے اس کے جو بھی اندر مالیکیول ریزسٹ کریں گے اس کے برابر ہوگی اور باڈی جو ہے نا وہ اکل بھی ہم میں ہوگی مگر فور اگزیمپل اگر باڈی کی شیپ کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے اور باڈی وہ ایک آف سیٹ لوکیشن پہ اب ہے فور اگزیمپل وہ کہ ہم پی فورس یہاں پر لگاتے ہیں یہ باڈی کی شیپ اب کو یہ ہم نے کنسیڈر کی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پورا سلنڈر بھی ازیوم کر سکتے ہیں اور سینٹر سے آف سیٹ جیسا کہ ابھی ہم نے اس میں بھی بات کی تھی جیسے ہم اس میں بات کی ہے نا کہ یہ آف سیٹ پہ یہ لگ رہی ہے تو اس سے پہلے سمپلی سیٹی کے لیے ایک یہ ڈیاگرام آپ کنسیڈر کریں یہ تھوڑی سی کے مطلب اس طرح ایک بریکٹ بن رہی ہے اور جو اس کا میڈ پوائنٹ ہے جو باڈی کا سینٹرویڈل ایکسیز ہے ٹھیک ہے جو ایک ایکسیز یہ بنا ہوا وہ سی پلین میں سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے سی پلین میں سے گزر رہا ہے اگر تو اس کے اوپر سے جسٹ فورس لگ رہی تھی اور آپ پس میں بیلنس ہو رہی تھی ٹھیک ہے جیسا کہ اس میں ہے یہ سی پلین صرف اتنا سا حصہ کیا اگر یہاں پہ فورس لگ رہی تھی اس طرح ٹھیک ہے تو یہ آپس میں اپلائیڈ فورس انٹرنل فورس بیلنس ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو لیکن یہ جو اوپر والی فگر دکھائی گئی ہے یہ والی ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکل جو ایکسس پہ لگ رہی تھی تو یہ آپس میں بیلنس آؤٹ ہو رہی ہے لیکن اب ان کے درمیان یہ ڈی ڈسٹنس ہے فور ایکزمپل اب اپلائیڈ فورس ہم یہاں پر لگا رہے ہیں ڈی ڈسٹنس آف سٹ پر اب اس کا ری ایکشن جو ہوگا وہ کیا ہوگا پہلے جو اس کا ری ایکشن تھا پہلے ری ایکشن صرف اتنا تھا کہ اپلائیڈ فورس سم اف آل فورس فورسز یا ہم کہہ سکتے ہیں سم اف آل فورسز ور ایکوال ٹو زیرو جس وقت یہ سے نہیں آ رہی ہو ہے ٹھیک ہے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ سم اف آل فورسز ور ایکوال ٹو زیرو اور اپلائیڈ فورس پی مائنس ریاکٹی فورس ریاکشن فورس مٹیریل کے اندر سے وہ زیرو کے برافر ہے لیکن اب اگر اس کو تھوڑا سا کین لی ہم یہ دیکھیں تو یہ اپلائیڈ فورس جو ٹی یا باکسٹ پہ لگ رہی ہے ٹی پہ یہ بیسیکلی مٹیریل کو کمپریس تو کرنے کی کوشش کر رہی ہے سی پلین کو یہ ہی افیکٹ اپلائیڈ فورس اس کا وہ اس پہ بھی آئے گا لیکن اس کے علاوہ مطلب یہ فورس جیسے یہ فورس سی پوائنٹ پہ کمپریسیف فورس لگا رہی تھی یہ فورس بھی کمپریسیف فورس لگا رہی تھی اسی طرح یہ اف سیٹ جو اپلائیڈ فورس ہے ٹھیک ہے ڈی ڈیسنس پہ جو لگ رہی ہے یہ بیسیکلی سی پوائنٹ کو کمپریس بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ اس کو سی پوائنٹ کے باؤٹ اس کو روٹیٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے فور اگزیمپل اگر ہم اس کو یہاں سے کار دیں ٹھیک ہے یہ درمیان سے اگر ہم کار دیتے ہیں اس کو یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ٹھیک ہے اس کو کار دیتا ہے نیچے والا پوزشن اگر ہم لیتے ہیں کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ نیچے والی اپلائیڈ فورس جو ہے نا اس کو کنسیڈر کریں تو اس سی پوائنٹ پر دیکھیں کہ یہ جو سی پوائنٹ ہے بیسیکلی اپلائیڈ فورس اس پہ لگی گی تو ایک سی پوائنٹ پہ اندر انٹرنل ری ایکٹیو فورس اگزیکلی اتنے ہی مینگنیچوڈ کی اگر یہ پی مینگنیچوڈ ہے تو اس پوائنٹ پہ انٹرنل ہی پی مینگنیچوڈ مینگنیچوڈ کا ری ایکشن آئے گا جو کہ بیلنس ہو رہا ہوگا اس کا مطلب ہے some of all forces in vertical directions are zero یہ static حالت میں ہے تو جتنے نیوٹن فورس یہ اپورڈ لگ رہی ہے اتنے نیوٹن فورس یہ ڈاؤنورڈ اس جگہ پر لگ رہی ہوگی لیکن اس کے علاوہ یہ فورس بیسیکلی اپلائیڈ فورس ملٹیپلائیڈ بائی یہ perpendicular distance d یہ ایک تارک جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ترننگ افیکٹ ٹھیک ہے ترننگ افیکٹ ہوتا ہے ترننگ افیکٹ آف اپلائیڈ فورس تو یہ تارک جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اکلادہ بات ہے کہ اس میں تارک جنریٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا مطلب تارک تو ہوتا ہے نا ترننگ افیکٹ کو یہ افیکٹ ہو جائے یعنی کا ترن ہو جائے چیز ہو سکتا ہے یہ ترن نہ ہو مٹیریل اتنا سٹین تھن ہے اتنا سالڈ ہے کہ وہ ترن نہیں ہونے دے رہا ٹھیک ہے وہ اس کو ڈی فارم نہیں ہونے دے رہا مٹیریل ٹھیک ہے تو لیکن وہ ترن کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو جیسے یہ اپلائیڈ فورس ملٹیپلائیڈ بائی پرپینڈکولر ڈسٹنس ڈی یہ ہم اس کے اوپر ایک وہ ترن کرنے کی اس کو کوشش کریں گے اسی کو اپوز کرنے کی مطلب اپورڈ فورس ملٹیپلائیڈ بائی ڈی انٹی کلوک وائز ڈائریکشن میں ہمارے پاس ایک ٹارک جنریٹ ہونے کی کوشش کرے گا ایک ہمارے پاس یہ باڈی ہے اس کے اوپر ہم نے فورس لگائی ٹھیک ہے اس کا اپس کا جو ڈسٹنس تھا وہ تھا ڈی ٹھیک ہے ٹی فورس اب یہ پوائنٹ جو ہے یہ بیسیکلی اگر یہ فورس لگاتے ہیں تو یہ فورس بیسیکلی فورس ملٹیپلائیڈ بائی یہ ڈسٹنس ملٹیپلائی ہوکے یہ اس طرف کو گھمانے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ یہ مٹیل بہت سٹرونگ ہے اور یہ نہیں گھوم رہا اس اپس کی وجہ سے بھی اس اپس کی وجہ سے ٹرننگ افیکٹ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا اس کے اوپر زور لگ رہا تھا ٹرننگ افیکٹ کا ٹھیک ہے مطلب جو پی ملٹیپلائیڈ بائی ڈی ٹھیک ہے جو ایک ہم جو اس کے اوپر ٹارک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے مٹیل اندر اس کو روٹیشن ڈریکشن میں بھی بیلنس کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہ اسے گھمانے کی کوشش کر رہا ہے اور مٹیل نہیں گھوم رہا اس کا مطلب ہے اوپوسٹ ڈریکشن میں مٹیل اندر ریزسٹ کر رہا ہے اور مٹیل کا انٹرنلی ریزسٹ کرنا یا ایڈنز مالیکیولز کا انٹرنلی روٹیشن کو ریزسٹ کرنا ہمیشہ یاد رکھیں وہ مومنٹ کے حلاق ہے مومنٹ اور ٹارک میں یہ فرق آپ نے بھولنا نہیں کہ مومنٹ ہمیشہ باڈی کا انٹرنل رییکشن ہے ٹھیک ہے جو کہ اس کا ایڈومک لیول یا مالیکولر لیول سے سٹارڈ ہوتا ہے اور جو ٹارک ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایکسٹرنل افیکٹ ہوتا ہے اس کا ٹرن کرنے کا جیسے آپ دروازے کو ٹرن کرتے ہیں وہ ایک ٹرننگ افیکٹ ہے فوس لگا کر فوس ملٹیپلائیڈ بائی پرپینڈکولر ڈسٹنس وہ ایک ٹارک کہلاتا ہے لیکن وہاں پہ مومنٹ کوئی جنریٹ نہیں ہوگا لیکن اگر اس کے ہنجیز دروازے کے ہنجیز رسٹڈ ہیں بہت زیادہ زنگ الود ہیں اور جیم ہے دروازہ آپ اس کو زور لگاتے ہیں اور وہ نہیں کھلتا یا نہیں بند ہو رہا ٹھیک ہے تو وہ آپ کا زور جو لگانا ہے ملٹیپلائیڈ بائی پرپینڈکولر ڈسٹنس وہ زور کہاں پر بیسیکلی بیلنس ہو رہا ہے وہ ہنجیز کے اندر جو ریزسٹنس آگئی ہے جو بلوکج آگئی ہے وہ وہاں سے چیز جو ہے نا وہ اس کو بیلنس کر رہی ہے اوپوزٹ ڈریکشن میں جیسے یہ فوس اس کو انٹی کلوک وائز گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مٹیریل اندر سے اس کو کلوک وائز اپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے پی ملٹیپلائیڈ بائی ٹھیک ہے یہ انٹی کلوک وائز اور یہ جو ایک ہمارے پاس کلوک وائز ڈریکشن میں جو ہمارے پاس مومنٹ بنے گا ڈیرٹ ڈیٹ آر ایکوال ٹو ڈیرو ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں اپوسٹ ہوں گے میکنشیوڈن کا برابر ہوگا ٹھیک ہے اور یہ زیرو کے برابر ہوں گے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد اکنا ہے آبیسلی یہ انٹی کلوک وائز اگر پوزیٹیو ہے تو کلوک وائز کو آپ نیگٹیو لیں گے تو آپس میں جو ہو گا نا وہ کٹ جائیں گے یا ہم ایسے لکھ سکتے ہیں m is equal to p into d اپلائیڈ فورس into distance یہ جو طورپ بنے گا یہ اسی کے برابر بیسیکلی یہ مومنٹ ہوگا یہ مومنٹ اس کے برابر ہوگا تو یہ مومنٹ انٹرنل پروپرٹی ہے اور مومنٹ تب جنریٹ ہوتا ہے جب باڈی جو ہے نا وہ موو نہیں کر رہی یعنی کہ ریزسٹنس آفر کر رہی ہے جب بلوکے جائے گی جب ریزسٹنس آئے گی یعنی کہ ایٹمز مالی کیوں ریزسٹنس دیں گے تو وہ چیز مومنٹ کے لاتی ہے جب باڈی ٹرن ہو گئی اپلائیڈ فورس آئی تو اس کا مطلب ہے انٹرنل ہی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے ٹھیک ہے تو ٹرننگ افیکٹ جو نظر آتا ہے یاد رکھنا ہے کہ وہ ٹارک ہے اور جہاں ریزسٹنس آتی ہے باڈی موو نہیں کر رہی جیسا کہ آپ کے کلاس روم میں لگے ہوئے اوپر بیمز ہیں جو سلیبز کے اوپر لگے ہوئے ہیں لینٹر جسے آپ بولتے ہو اس میں تر دیکھو بیم ہے اس کے اوپر لوڈ بہت زیادہ لگا ہوا ہے اوپر کلاس رومز بلتر بنی ہوئی ہیں بہت زیادہ ٹرنوں کے حساب سے اوپر وہ فوس ہے لوڈ لگ رہا ہے جو کہ بیم ہمارے وہ ان کے اوپر اتنا فوس لگ رہی ہے ان کو بینڈ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ ٹوٹ جانا چاہیے لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہے اس کا مطلب ہے اس کے مٹیریل جو ہے وہ اس اتنا زیادہ ریزسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹرننگ ایفیکٹ ہونے نہیں دے رہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹرننگ ایفیکٹ کو ریاکٹ کر رہے ہیں بیسی کری یہ والی فوس اس کو اس طرف گھمانا چاہ رہی ہے اور مٹیریل جو اس کا بیم کا بنا ہویا ہے وہ اوپوزیٹ ڈریکٹن میں اس کو مومنٹ لگا کے بیلنس کر رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیمز ایک بہت بڑی اماؤنٹ میں مومنٹ لگا رہے ہیں اور انہوں نے اس کو روکا ہوا ہے ٹرنننگ نہیں ہونے دے رہے ٹھیک ہے تو یہ مومنٹ اور ٹرک میں تھوڑا سا آپ کو بھرک بھی کلیر ہو گیا ہوگا اور ایک یہ چیز ہمارے پاس ابھی تک کہ اگر اس پہ نہیں ہے ایک دیسٹنس پر ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ریاکٹیو ریاکشن جو ہے نا اپلائیڈ فورس اور ریاکشن فورس برابر ہوں گی اپلائیڈ فورس اور ریاکشن فورس جو ہے نا وہ برابر ہوں گی دوسرا یہ جو ٹرن کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی بیلنس ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کا افیکٹ یہ ہے کہ اس میں ایک مومنٹ جنیٹ ہوگا اپوزٹ ڈریکشن میں جو اس کو روک کے رکھے گا اور وہ مومنٹ جو ہے بیسیکلی بی ایک اس میں آر ٹھیک ہے ایک اس میں آر ریاکشن ایک افیکٹ آئے گا جو کہ ایک ایکسیل فورس اور نورمن فورس ہر ایک میں آتا یہ ریاکشن شو ہوتا ہے ٹھیک ہے نارمل ریاکشن انٹرنل ہی وہ شو ہوگا لیکن ایک مومنٹ بھی ہوگا تو یاد رکھیں ہمیشہ سینٹرک لوڈنگ کے نتیجے میں ٹھیک ہے سیم ریاکشن ملتا سیم ریاکشن ملتا اپوزٹ ڈریکشن میں اور سینٹرک لوڈنگ میں سیم ریاکشن بھی ملتا پلاس مومنٹ بھی ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس جو سلایڈ ہمارے پاس بک میں بیسی اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اگر سینٹرک لوڈنگ ہے تو اس میں ہمیں جو ہے نا وہ سیم ریاکشن دیکھنے کو ملے گا اور اگر سینٹرک لوڈنگ ہے تو اس میں پی سیم ریاکشن بھی ہوگا اور ایک مومنٹ بھی جنریٹ ہوگا ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارے پاس ابھی تک یہ چیزیں کچھ کور ہوئی ہیں نورمل ایکزیل ٹینشن کمپریشن اور اسی طرح سینٹرک سینٹرک لوڈنگ ٹھیک ہے تو ان کی وجہ سے کیا کیا اندر ریاکشن آسکتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم نے بھی ڈسکس کیا فردر آگے ہم ابھی موو کر رہے ہیں لیکن ایک پیچھے سلائیٹ میں کچھ ڈسکس کیا ہوا تھا جو کہ ہم نے پڑھا ہوا ایکزیل روڈنگ یا نورمل سٹریس اگر ابھی اسے بولتے ہیں جیسے کہ یہ ورکپیس بیلنس بائی آل دا ایٹمز دیس رو ٹھیک ہے اس سرفیس کی رو میں جتنے بھی ایٹمز ہیں وہ سارے اس کے اوپر اس کو ریزیسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ مختلف کسی بھی کروس ایکشن میں دیکھیں گے تو ہر ایٹمز آپ کو دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ بیسیک لی یہ ہی بتایا گیا کہ اس چیز ایکل ٹو فورس پر یونٹ ایریا ہوگی ٹھیک ہے اور اگر وہ اسی طرح لیمیٹ لگائی ڈیلٹا اے اپروچ بہت سمال ایریا کنسیڈر کیا ہے ٹھیک ہے تو ایک چھوٹے سی ایریا کے اوپر جو ایک چھوٹے سے حصے پہ لگ رہی ہے وہ ڈیلٹا اے اے اپروچ سی رو دیا ہوا ہے اور ایوریج سگمہ جو ہم نے نکالا مختلف کو کمپائل کر کے وہ پی اوپر ای اپلائی فورس جو ایریا یہ چیز نکالی ہی ہے اس کے علاوہ نورمال سچیس اٹ پرٹیکلل پوائنٹ پی نوٹ بی ایکوال تو دا ایوری سچیس برد رزیلٹ سچیس سچیس موشن مست سیٹس فائی تو ایک خاص پرٹیکلل پوائنٹ پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپلائی فورس کے ایکوال جو ہے نا اس کے اکارڈنگ ہمیں سٹریس دیکھنے کو ملے لیکن سب ڈیفرینشل ایریاز کے اوپر ایوریج سگما ایوریج اگر ہم جمع کریں گے تو اوور آل پھر بنے گی سگما ایوریج 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 اسی طرح سارے ایریاز کا جمع کہہ دیں گے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سگما ایوریج پی بائی ای جیس ہم نے بات بھی ایٹمز سب کو کمپائل کر دیفرینشل ایریاز بنا لیتے ہیں اور اسی طرح جتنی بھی ایٹمز کے اوپر فورس لگ رہی سب ایٹمز کے اوپر فورس کو کمپائل کریں تو ہمارے پاس اوور آجائے گی تو پی بائی ہمارے پاس آجائے گے یہ بھی سیم اسی شاشت انٹرنلی یعنی کہ اندر ایٹمز مالیکیوز کے اندر سیم کی سیم کس طرح ہوتی ہے اس کو فائنڈ آٹ کرنا ہم کی مہتی رو کے اندر بھوس کے فائنڈ آٹ کر سکے کون سا ایٹم کس سیم کس سا کتنی لگا رہا ہے کہیں پہ ویک بانڈنگ ہوں گے کہیں پہ مٹریل کے ڈیفیکٹ ہوں گے تو کہیں پہ کوئی وائڈز ہوں گے تو مختلف جگہ پہ مختلف بیہیوئر ہوگا تو اگزیک ڈسٹریبیشن فائنڈ آٹ کرنا سٹیٹیکلی آرموسٹ انڈیٹرمنٹ ہم بہت مشکل سے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں اپروکسیمیشنز کی ضرورت پڑتی ہیں جو کہ ہم نے ایک دو لیکچس میں ڈسکشن سکریمیں ٹھیک ہے تو سٹیس اکور ٹو فوز پر یونٹ ایڈیا اوورال اس چیز کو آپ نے یاد رکھنے پہ سینٹرک انڈ سینٹرک ہوں آپ اپنے ٹارگٹ پہ آتے ہیں کہ اس کے بعد کیا چیز ہے نورمل ایکزیل ٹینشن کمپریشن اب شیر شیر پہ بات کرتے ہیں اب فور اگزیمپل فور اگزیمپل ہمارے پاس ڈیو ایٹمز تھے ٹھیک ہے اپس میں بانڈڈڈ تھے تو ان کو اگر ہم ٹنسائل ڈریکشن میں کیلے گے آنے والی ڈریکشن جو ہوگا نا اس کو ہم بیسیکلی وہ کہتے ہیں ٹنسائل سٹریس ہم نے نام دیا تھا لیکن اگر یہ اسی طرح یہ ٹنسائل سٹریس اسی طرح اگر یہ کمپریشن میں ہے تو ہم اسے نورمل کمپریشن بھی بولیں گے جو اندر سے ریاکشن آئے گا لیکن اگر اس طرح کا فیکٹ ہے کہ یہ دو پارٹیکلز جو ہیں یہ ایک ہمارے پاس پیج ہے ٹھیک ہے کوئی ہمارے پاس پیپر ہے اس پہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ دو پارٹیکلز لگے ہوجی ہیں ٹھیک ہے اور ان پارٹیکلز کو ہم اس یہاں سے کاٹھتے ہیں سیکزر کی مدد سے ٹھیک ہے ان پارٹیکلز کو سیکزر کی مدد سے کاٹھتے ہیں تو سی نے دو بلیڈیں ہوتے ہیں ایک بلیڈ اسی جنال بیم Park یہاں پر لگا ہوا ہے اس کو یہ اوپر سے نیچہ پوش کہا رہا اور ایک بلیڈ نیچے سے اوپر پوش کہا رہا ہے ایک ایٹم کو نیچ سو کارا ایک اپر پوش کہا رہا ہے اب یہ نہ تو کمپریسیو ڈریکشن میں ہے نہ ہی یہ تنسائل ڈریکشن میں ہے یہ شیرنگ اس کو بولتے ہیں کٹنگ افیکٹ جیسے کہ سیزر اس پلین کو کٹنے کی کوشش کر رہا ہے اس پیپر کو کٹنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں ہم شیرنگ شیر اوف ہونا کٹنگ افیکٹ ٹھیک ہے تو یہ جو فینومینہ ہے اس میں بیسیکلی ایٹمز کا رییکشن تھوڑا سا ویک ہوتا ہے ایٹمز کا رییکشن ٹنسائل اور کمپریسیو میں کافی مضبوط ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو شیئر کے بہت سارے مٹیریلز ہوں کا شیئر میں بھی مضبوط ہوتا ہے لیکن یہ شیئر میں ایزیلی ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم ایٹمز کو اس کو اس طرف انچہ دیں اس کو اس طرف انچہ دیں ٹھیک ہے تو یہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری بہت سارے ایسے چیزیں مطلب یہ اگر لوحے کی بریق سی تین شیٹ ہے نا یہ ہو سکتا ہے ہم کھینچنے سے اس کو نہ توڑ سکیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہم کھینچنے سے اس کو نہ توڑ سکیں لیکن اگر ہم ایک بڑی سیزل لیں تو اس کو ایزیلی کاٹ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شیئر فوس ہم تھوڑی سی کم بھی لگائیں تو یہ ایٹمز مالیکولز جلدی سے فیل ہو سکتے ہیں ان کا الٹیمیٹ سچس پوائنٹ چیسٹین ڈیاگرام پہ وہ جلدی آ جائے گا جلدی یہ بریکیج ہو جائے گا جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے تو اس کو ہم بریک کر سکتے ہیں تو اس کو یہ چیز شیئرنگ افیکٹ کہلاتی ہے یہ یاد رکھنے آپ نے تو یہ اپلائیڈ فوس شیئر فوس کہلائے گی جو کٹنگ افیکٹ کی ڈریکشن میں آئے گی شیئر فوس اور جو جب ایٹمز شیئر فوس کے گینس اس کو ڈائیگنالی ریزیسٹ کریں گے یہ ایٹم چلا گیا یہ ایٹم نیچے آ گیا تو آپس میں جو ان کی بانڈ ویک سا بن جائے گا دور جانے کی وجہ سے جو فوس آف اٹریکشن لگائیں گے تو یہ ڈائیگنال جو فوس لگا رہے ہوں گے اب اس کو بولیں گے ہم شیئر سٹس ٹھیک ہے یہ شیئر سٹس کہلائے گی تو شیئر فوس کے نزیجے میں ہمیں شیئر سٹس دیکھنے کو ملے گی اس طرح شیئرنگ کی اور بھی کافی زیادہ اگزیمپلز ہیں جتنے بھی بلکہ کٹنگ کے افیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے شیئرنگ میں کلاتے ہیں مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سٹیل کی باز جو ہوتے ہیں سٹیل کی باز کو کارنے کے لیے ہیمر کا اسمال کرتے ہیں نیچے ایک ڈائی سی رکھتے ہیں وہ اس طرح کی ایک ڈائی ہوتی ہے ایک ڈائی یہ نیچے رکھتے ہیں اور یہ سٹیل کی موٹی سی بار اس کو اوپر یہاں پر لگاتے ہیں ایسے انٹو دی سکرین جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر بھی اسی طرح کی ایک ڈائی رکھ کے زو سے ہیمر کرتے ہیں تو یہ سریعہ جو ہوتا ہے وہ یہاں سے کٹ جاتا ہے یہ سریعہ کٹ جاتا ہے پھر اس طرح ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی شیئر آف کرنا کہتا ہے جو کہ آسانی سے ہو جاتا ہے پھر تو یاد اکھنا ہے کٹنگ افیکٹ یا سلائیڈنگ افیکٹ کسی سرفیس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ شیئر ڈائیکشن کہلاتی ہے شیئر فوس اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے وارے جو ریزیسٹنس ہوتی ہے وہ شیئر سٹیس کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ شیئر ہو گئی اسی طرح بینڈنگ ہے بینڈنگ فوس ہر وہ فوس جو کسی بھی بوڈی کو بینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو ادھر بتایا تھا یہ ایک آپ کی کلاس روم کا بیم ہے تو اس کے اوپر لگنے والی فوس اس کو بینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ یہ جو فوس لگے گی یہ بیسیکلی اس کو بینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بینڈنگ فوس ٹھیک ہے تو لیکن یہ اوپر لگنے والی فوس اس کو بینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بینڈنگ فوس بولیں گے اور اگر یہ بوڈی اگر یہ بوڈی بیسیکلی یہ بینڈ نہیں ہو رہی جیسا کہ کلاس روم میں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مٹیریل اندر ریزیسٹ کر رہا ہے تو مٹیریل اگر اس کو ریزیسٹ کر رہا ہے تو اندر جو ریزیسٹنس کہلائے گی جو سٹریس کہلائے گی وہ اس کو بینڈنگ سٹریس بولیں گے ہم ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ وہ بینڈنگ سٹریس کہلائے گی ویسے جو بینڈنگ فوس کا جو کی وجہ سے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ اگر فور ایکزیمپل یہ کوئی بیم فیل ہوتا ہے وہ بیسیکلی کچھ اس طرح ہوگا کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا کریک پہلے بنے گا ٹھیک ہے اور یہ کریک جو ہے پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا بڑا ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ بینڈ بھی ہوگا تھوڑا سا کریک بڑا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کریک کافی بڑا ہو جائے گا اور یہ تھوڑی سا ٹیڑی بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کریک پروپیگیشن ہوگی اور پھر یہ ٹوٹے گا اب یہ کریک بیسیکلی بڑا جو ہو رہا ہے یہ بقاعدہ نشانی ہے کہ اس کریک کے اس طرف والا مٹیریل جو ہے بیسیکلی اس طرف کو لے رہا ہے اور اس طرف مٹیریل والا ادھر جانے کی کوشش کر رہا ہے اسی وجہ سے یہ اوپننگ اس کی ہو رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ ادھر ہو رہا ہے اسی طرح سیم سینریو میں اس کے جو سینٹرائیڈل ایکسیز ہے نا بیم کا بیم کا جو سینٹرائیڈل ایکسیز ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک اپنا جو مارکر آپ کے پاس دس روپے والا ہوتا ہے جو کپی پینسل پہ یوز کرتے ہیں وہ تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے اس کو اگر آپ بینڈ کرنے اسی طرح بینڈ کرنے کی کوشش کریں اس کو دیکھیں تو آپ کے پاس وہ مارکر کو جب آپ ایسے درمیان سے بینڈ کریں گے ایک سائٹ سے اس میں وائٹ سکارز آئیں گے مٹیریل کھلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ دوسری طرف آپ کے پاس جو مٹیریل ہوگا وہ ایسے چونٹیں کھائے گا مٹیریل اکٹھا ہوگا ٹھیک ہے اس کی ڈیریکشن جو ہوگی نا اس کی ڈیمینشن اگر پہلے 10 سینٹی میٹر تھی نا تو یہ آفٹر بینڈنگ آپ کے پاس ہو سکتا ہے 9 سینٹی میٹر ہو جائے یہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے مٹیریل تھوڑا سا اکٹھا ہوگا یہاں سے پھیلے گا یہاں پہ 10 سینٹی میٹر کی بجائے یہ نیچے والی ڈیریکشن ہو سکتا ہے 11 سینٹی میٹر پر آ جائے ٹھیک ہے یہ ایک سینٹی میٹر بڑی ہو جائے گی اوپر والی ایک سینٹی میٹر کام ہو جائے گی اس کا مٹیریل کا اکٹھا ہونا یا ڈیمینشن کا کام ہونا شو کرتا ہے کہ اوپر والی سرفیس پہ اس ڈیریکشن میں مٹیریل اندر اکٹھا ہو رہا ہے تو کمپریسیو کی ڈیریکشن پہ فورسز لگ رہی ہیں ٹھیک ہے جب فورس لگتی ہے بینڈنگ فورس لگتی ہے تو اوپر والی سرفیس میں ہمیشہ ٹھیک ہے جہاں پر کنٹریکشن ہو رہی ہے وہاں پہ کمپریسیو فورسز لگتی ہیں نیچے والی میں ٹنسائل لگتی ہیں ٹھیک ہے اوپر والی میں کمپریسیو نیچے والی میں ٹنسائل اوپر والی میں کمپریسیو ٹھیک ہے یہ compressive forces لگیں گی ٹھیک ہے یہ ہم نے dimension شو کیا یہ compressive forces لگیں گے نیچے والی میں tensile اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ concrete کی slab ڈالتے ہیں یا لینٹر ڈالتے ہیں اس وقت ہم اس concrete کی opening کو روکنے کے لیے کہ کہیں open نہ ہو اپنی tensile force کی وجہ سے اس کے اندر جو لوڈ کی وجہ سے tensile forces آئیں گی اس کو روکنے کے لیے اندر iron کی rebuzz لگاتے ہیں نیچے ٹھیک ہے پہلے نیچے iron کی rebuzz رکھتے ہیں پھر اوپر concrete ڈالتے ہیں بہت زیادہ تو iron کی جو steel کی rebuzz ہوتی ہیں بسیکلی ان کا فنکشن ہی ہوتا ہے کہ crack کو اوپن نہ ہونے تھے کیونکہ نیچے tensile forces ہوتی ہیں اور concrete بسیکلی tensile direction میں بہت weak ہوتا ہے tensile force کے against compressive میں بہت مضبوط ہوتا ہے tensile میں بہت weak ہوتا ہے compressive میں بہت مضبوط ہوتا ہے تو یہ خیر صرف آپ کو بتانا اتنا مقصد تھا کہ material کے اوپر جب bending force لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اندر جو material اس کو resist کرتا ہے اگر crack opening نہیں ہونے دیتا تو وہ bending chest generate کرتا ہے ٹھیک ہے باقی details ہم اس کی یہ beams والے کی ساری یہ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس شیئر بھی ہو گیا bending بھی ہو گیا پھر اسی طرح torsion ہے torsion basically ہمارے پاس پورا chapter torsion کا torsion ہمارے پاس شیئر بھی ہو گیا اس کے اوپر ایک cylindrical bar لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ایک force لگا کے گھومانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ یہاں سے اگر fix ہے تو یہ اس طرح گھومنے کی کوشش کرے گی ٹھیک ہے تو یہ جو twisting effect ہے اپلائی ڈ فوس ٹھیک ہے یہ بیسیکلی اس کا جو turning جو twisting effect ہے یہ بیسیکلی وہ کہلاتا ہے torsion 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 یہ مختلف اس کی پرنانسیشنز ہیں تو torsion عام طور پر common use ہوتا ہے تو یہ torsion ہے یہ یہ use کیا جاتا ہے مطلب اس کا یہ twisting effect ہے اسی طرح جو طاق کا وہ turning effect of applied force ہے اور twisting effect of applied force torsion کہلاتا ہے تو یہ بھی ہمارے اس میں آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اسی طرح fatigue ہے fatigue force جو ہے وہ بیسیکلی جب آپ کسی بھی ایک steel وائر بری ایک سی وائر ہوتی ہے جو بال کی طرح آپ کی سائیکلز کی کلچ لیور میں سائیکلز کا جو بریک لیور ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت بری 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 وائر سے مل کے وائر بنی ہوئی تھی ہے سٹرنگ سی بنی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت پتلی سی وائر ہوتی ہے اس کا ایک جسٹ ریشہ اگر آپ نکالیں جسٹ ایک فائبر آپ اگر لیں تو وہ بہت بری سا ہوتا ہے اس کو بھی کو اگر ہم اس کو توڑنے کی کوشش کریں تو اگر ہم اس کو لگا کر توڑنے کی کوشش کریں تو بھی یہ ٹوٹتی نہیں ہے لیکن اسی سٹیل وائر کو اگر ہم اگر ہم اسی سٹیل وائر کو تھوڑا سا یہ کریں کہ اس کو پکڑ کر اس طرح کی ڈریکشن میں لے آئیں اس سٹیل وائر کو اس طرح کی ڈریکشن میں لے آئیں اور پھر اس کو تھوڑا سا کھینچیں ہم تھوڑا سا کھینچیں پھر جب یہ سٹریٹ ہو جب یہ سٹریٹ ہوگی پھر ہم اس کو کلوز کر لیں پھر اوپن کر لیں پھر اس کو سٹریٹ کر رہیں اس طرح پھر ہم اس کو ایسے کلوز کر دیں ٹھیک ہے تو ہم ایک دفعہ تینسائل فورس لگائیں گے پھر کمپریش کر کے واپس لیں گے پھر تینسائل لگائیں گے پھر کمپریس کریں گے یہ صرف تین چار بار ہم کریں گے تو یہ وائر یہاں سے ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے یہ وائر یہاں سے ٹوٹ جائے گی آپ نے یہ فنومینا آمد کر کے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو تینشن اینڈ کمپریشن فنومینا ہے نا یہ بیسیکلی فٹیگ فنومینا کہلاتا ہے یاد رکھیں فٹیگ فنومینا یا فٹیگ فوس جو ہے وہ انتہائی دینجرس ہوتی ہے باڈیز کے لیے جیسا کہ آپ یہ یہاں پر ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ سے آپ اوبزر کر رہے ہیں کہ فٹیگ فوس جو کہ ہم ہاتھ سے پورا زور لگا رہے تھے بھریک وائر نہ ٹنسائل میں ٹوٹ رہی تھی نہ کمپریسی میں ٹوٹ رہی تھی وہ ہی وائر دو تین دفعہ چھوٹی چھوٹی فوس ٹنسائل اور کمپریسی فوس ہم نے اس پہ لگائی اور وہ ٹوٹ گئی تو فٹیگ فوس جو ہمارے مین سٹکچرز ہوتے ہیں جہاں پر آتی ہیں ان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر بھی ٹنسائل اور کمپریسی فوس ریپیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارا سسٹم یا ہمارا جو آور سٹکچر ہے وہ فیل ہو سکتا ہے تو یہ کافی ڈینجرس ہوتی ہیں ہمارے کوس میں اس کی کمپیوٹیشن بھی آئے گی فٹیگ فوس اور اس کے پیدا اندر پیدا ہونے والی فٹیگ سٹریس جو ہیں ان کی کمپیوٹیشن بھی ہم کریں گے باقی چیزوں کو میں جنرل جلدی جلدی میں کور کروں گا ہمارا لیکچر کافی لنسی ہو رہا ہے تھرمل فوس تھرمل فوس کا مطلب یہ آپ کسی وڈی کا تیمپریچر بڑھاتے ہیں تو اس کے ایٹمز والی جو ہیں ہائر انرجی لیول پہ چلے جاتے ہیں ہر انرجی لیول پہ جاتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس کے اوپر ایک فوس لگاتے ہو ٹیمپریچر فوس تھرمل فوس اس کے اوپر لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس میں آپ نے سٹوین پیدا کی ہے جیسے مٹیئر کو گرم کریں تو وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے جیسے ریل کی پٹری ہے وہ گرمیوں میں ایکسپینڈ ہوتی ہے ریل کی جو لائنز ہیں ان کے درمیان میں گیپ بھی اسی وجہ سے رکھا جاتا کہ تھرمل ایکسپینشن اگر ہو تو ان کو کمپسیٹ کیا جائے یہ نہ ہو کہ لائنز آپس میں ایکسپینڈ ہو کہ وہ تیڑی ہو جائیں ٹھیک ہے تو وہ تھرمل فورسز کے اندر پیدا ہونے واری سٹیسز جو ہوں گی اسی طرح مگنیٹک فورسز ہیں اس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اسی طرح مگنیٹ ایفیکٹ جہاں پر بھی جس وجہ سے بھی آئے گا جس وجہ سے بھی آئے گا اس ورڈ یوز کر رہا ہوں کیونکہ مگنیٹ فیل بہت سی وجہ سے بن سکتی ہے اس طرف ہم ابھی نہیں جاتے صرف اتنا کہتے ہیں کہ مگنیٹ فورس اگزیسٹ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر باڈی کے اندر کوئی ریجسٹنس آتی ہے تو مگنیٹ سی جو ہیں وہ ڈویل اپ ہوں گی اس طرح مطلب الیکٹرونز کا ٹریول کرنا یا شوق لگنا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک اچھا سا شوق ہوتا ہے تو وہ الیکٹر فورس ہے اس طرح اس کی اپنی ایک ریجسٹنس ہے ٹھیک ہے الیکٹر سی ٹی پاس کرنے کی ریجسٹنس ہے تو اسی طرح سینٹرک سینٹرک لوڈنگ ہم نے کر لی ہے ایک کرشنگ اور بیرنگ فورس ہے ان کو ہم جو ہے وہ اپنے سلائیڈز میں کور کر لیں گے اتنا مشکل نہیں ہے ابھی انشاءاللہ یہ سلائیڈ میں آجے گا تو یہ ہمارے پاس کر لی ہوئی ہے تو اس میں جو سب سے پہلے ایکزیل اور نورمل چیز تھا پھر شیرنگ چیز جو ہم نے بات کی پیپر کٹنگ سے لیٹس پوز یہ پیپر ہے اور یہ اوپر نیچے سیزر کے دو بلیڈز ہیں یہ اس کو ڈاؤنورڈ پوز لگا رہا ہو سکتا بک میں اس ایکسپریمنٹ کا نام کسی اور سے لکھا ہوا ہو ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پہ پیپر کی ایکزیل دے رہا ہوں ٹھیک ہے جب یہ یہاں سے سیزر پوش کرتی ہے تو یہ کٹنگ افیکٹ ہمارے پاس آتا ہے اور یہ پیپر یہاں سے کٹ جاتا ہے ٹھیک نکالنے کا طریقہ جو ہو گا مطلب ہم یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم ٹا سے ریپریزنٹ کرتے ہیں نارمل چیس جتنی بھی ہیں نارمل فوس کی وجہ سے پیدا ہونے چیس نارمل کمپریسی چیس نارمل ایکزیل چیس یہ اس طرح کی جتنی بھی چیز ہیں جو نارمل یا ایکزیل میں آتی ہیں ان کو ہم سگمہ سے ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سگمہ ایکل ٹو فوس پر یونیٹ ایریا فوس کو چاہی پیس ریپریزنٹ کرتے ہیں اسی طرح جو شیرنگ ہے اس کو تا سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تی ای یو یہ آپ نے پڑا بھی ہوگا تو تا ایز ایکل ڈو شیر فوس شیرنگ فوس پر یونیٹ ایریا ٹھیک ہے اس میں نارمل فوس پر یونیٹ ایریا نارمل فوس پر یونیٹ ریزیسٹی ایریا اور اس میں شیرنگ فوس پر اس کے نارمل پہ ہم یہ فوس لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فوس جتنی لگ رہی ہے جو پوٹ کرنا ہمیشہ یاد رکھے گا ایریا میں فرق آئے گا یہ فوس جس ایریا کے اوپر لگ رہی ہے یہ پوٹ کرنا ہے جو کے فوس بائی پائی بائی فور بی سکیئر یا پائی آس سکیئر جسے آپ بولتے ہو یہ ہو گا اسی طرح فارمولا جو ہے اس میں بھی اپلائی فوس جو آپ نے ایک پیپر کٹنگ کے لیے پیپر لگائی ہے پیپر کٹنگ کے لیے پیپر یونٹ ایریا جو ہوگا یہ جہاں سے کٹنگ ہو رہی ہے یہ والا ایریا ہوگا اس چیز کو آپ نے یاد رہنا ہمیشہ یہ میں تھوڑا سا الیمیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ فور اگزیمپل ہمارے پاس ایک پیج ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پیج تھا اس کو ہم یہاں سے کٹنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے کٹنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے سیزر رکھی ٹھیک ہے اور ایک فوس ہم نے یہاں پر لگائی وہ نیچے سے ایک فوس یہاں پر لگائی اور اس پیج کو کٹنے کی کٹ گیا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم ہم بیسیکلی اس میں شیئر فوس میں جو ایریا پوٹ کریں گے نا وہ یہ والا ایریا یہ سامنے والا جو شیئر آف ہوا ہے یا شیئر ہونے کی کوشش کر رہا ہے کٹنے کی کوشش کر رہا یا کٹ گیا ہے یہ والا ایریا ہم ڈالیں گے تو اس کی یہ length اور یہ thickness ٹھیک ہے تو area جو ہوگا l into t اور اگر یہ paper نہیں تھا کوئی ایک cylindrical bar تھی ٹھیک ہے تو جہاں سے ہم اس کو کاٹ نے کی کوشش کر اگر یہ bar کو یہاں سے کاٹ رہی ہے تو internally وہ یہاں سے کٹ رہی ہوگی ٹھیک ہے internally تو اس کا area پھر force per unit area جو ہوگا وہ area pi square ہوگا تو depend کرتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ جو normal stress ہے وہ force per unit area وہ normal resistive area ہوگا جو اس ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا اور یہ چیز ہاں ذہن میں رکھ نہیں ہے تو اس کی calculation کے لئے اس طرح شیرنگ شیس کی example یہاں پہ دی گئی ہیں یہ ایک for example کوئی ایک vessel ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ for example میں نہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ explain کر دیتا رہا ہوں for example ایک vessel تھی ہمارے پاس ٹھیک ہے گوگل سی vessel تھی ہو رہی ہے ڈرائنگ ٹھیک نہیں بن رہی اس سی طرح یہ ویسل نہ اس کی یہ پلیٹس اس طرح راؤنڈ آپ ہو رہی تھی ایک vessel تھی ٹھیک ہے یہ بوائلر تھا یا ویسل ان کا joint یہ لگایا گیا اس طرح نٹ بول کے ساتھ لیٹس پوز ٹھیک ہے ان کو اپس میں جوڑا گیا ہوا ہے تو یہ جو دو پلیٹس کو جن کو آپ میں جوڑا گیا ہوا ہے اب یہ نٹ بورڈ لگ کے ان کو ہم نے جوڑ تو دیا لیکن جب اس کے اندر پریشر جنیٹ ہوگا ٹھیک ہے جب ان کے اندر پریشر ایسے یہ جیسے میں ایروز لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب پریشر اس کے اندر آئے گا تو یہ والی پلیٹ جو ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ موو کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کی ان پلیٹس کے رائٹ اور لیفٹ اوپن ہونے کی وجہ سے کھلنے کی کوشش ہونے کی وجہ سے یہ بورٹ اگر فیل ہوگا تو کہاں سے فیل ہوگا آبیس لی وہ یہ یہ جہاں سے ریڈ میں نے چھوٹی سی لگائی ہے تو وہ یہ سے فیل ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پلیٹ رائٹ سائیڈ پہ موو کر رہی ہے ایک فوس اس طرف لگ گی اور ایک فوس اس طرف لگ گی ٹھیک ہے اور یہ 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 بولٹ شیئر آف ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم جو ہے وہ طور کی ویلیو شیئر چیز کی ویلیو نکال سکتے ہیں ہم شیئر چیز کی ویلیو نکال سکتے ہیں یہاں پہ شیئر چیز کی ویلیو طور اپلائی فوس جو اس کی اوپر والی پلیٹ کو لگ رہی ہے دیوائی بائی ایری جو ہو گ بولٹ کیونکہ سرکولر تھا تو یہ ایری جو ہو گ پائی بائی فور ڈی سکیر ہو گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم شیئر سکتے سکتے ہیں اس کیس میں اس کیس میں یہ پہ ہم دیکھیں تو یہ پلیٹ رائٹ سیٹ پہ مو کر رہی ہے تو ایک بولٹ کا یہ حصہ بولٹ کا یہ حصہ شیئر آف ہونے کی کوشش کر رہا تو یہاں پر ہمارے پاس ریزیسٹیو ایری آگئے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹا ہے وہ بیسیکلی فوس ایک ہے اور ایری ہمارے پاس کتنے ہیں وہ ٹو اے آئے ہیں ٹھیک ہے ٹو اے اوپر والا ایری سیم ہے نیچے والا ایری بھی سیم ہے جو شیئر آف ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں ڈبل شیئر یہ جو جا پر ایک ایری شیئر آف ہونے کی کوشش کر شیئر والے میں کہ یہ شیئر آف ہونے کوشش کر رہا وہ اس طرح یہ سکتا ہے شیئر 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 پی بائی ایری میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس طرح یہ جو دو جگہ سے شیئر آف ہونے کوشش کر رہا یہ 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 نیچے سے کٹ جائے یہ بیچ میں سے پیس نکل آئے گا دو ایری نے ریز کیا تو پی بائی جو ایری 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 برابر ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 ایری ہم بٹ کریں گے 2 into 5 by 4 d square ٹھیک ہے یہ سنگل شیئر و ڈبل شیئر میں فرق ہے